ڈیر ویر اسلام علیکم میں ہوں مختیارہ باسی ہمیشہ کی طرح مختیارہ باسی ایم ای ٹی وی نیوز پہ آپ کے ساتھ ہوں آج میرا جو ہے موضوع ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے وہ ہے سندقے اور پاکستان کے ایک دو مزایا کردار ہیں جس میں ایک کا نام ہے انور بقصود اور دوسرے کا نام ہے عمر شریف ان کے ٹویٹس آتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں اس میں تنظیبی ہوتی ہے اس میں انالائیسز ہوتی ہے تنظیبی ہوتا ہے اس میں رہنمائی بھی ہوتی ہے تو یہ دونوں بڑے لکھے پڑے لوگ ہیں اور ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ اس میں ہمیں جو ہے وہ ہماری خود اصلاح ہوتی ہے آج ایک ٹویٹ ہے انور مقصود صاحب کی اس نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے کس کو یہ اشارہ کر رہے ہیں ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے باجوہ صاحب نے جو کل سپیٹ کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تو اس کے جواب میں جو ہے انور مقصود نے کہا کہ یہ بیان مشرف سے لے کر باجوہ تک سب نے دیا لیکن ٹھیک نہیں کہا ٹھیک نہیں کیا ایک تو یہ ہے دوسرا ہے کہ انہوں نے دوسرا جو ٹویٹ کیا ہے وہ ہے گریبوں کے لیے اٹھتیس لاکھ کا فلیٹ خان صاحب آپ کے وی ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام اس میں تنز ہے اس میں کسی کے پاس اٹھتیس لاکھ روپے ہوں گے اور وہ گریب ہوں گے اور اٹھتیس لاکھ روپے ان کے پاس ہوں گے اور وہ فلیٹ خریدیں گے تو نام میں یہ ہوگا کہ یہ گریبوں کے لیے فلیٹ ہے لیکن اٹھتیس لاکھ روپے کا فلیٹ ایک جو ہے وہ کون گریب تو کوئی نہیں خرید سکے گا تو ایک تو یہ ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ کل والی جو سپیٹ تھی باجوہ صاحب کی وہ پولٹیکل سپیٹ تھی تو یہی بات تو ہم پہلے سے ہی کہتے آ رہے ہیں پاکستان بننے سے آج تک کہ آپ نے اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کیا اور چلے ہیں ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے افغانستان کو بھی ٹھیک کرنے کا آپ نے ٹھیک لیا ہے اور اپنے کشمیر کا بھی ٹھیک آپ نے لیا ہے اور سارے دنیا کے مسلمانوں کا ٹھیک آپ نے لیا ہے اور یہ اپنا ایران سعودی عرب جہیں بھی کہیں بھی دنیا میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ٹھیک آپ نے لیا ہے لیکن کبھی آپ نے گھر کا ٹھیک نہیں لیا گھر کا ٹھیک اسی لیے لیا ہے کہ جب بھی ہالتیں کچھ بہتر ہوتی ہے تو آپ آ جاتے ہیں اور اسلام علیکم میرے عزیز ہموطنوں تو یہ ہے آپ کے گھر کا ٹھیک کرنا تو بات یہ ہے کہ ساری دنیا سے آپ نہیں سیکھتے آپ یورپ سے نہیں سیکھتے آپ امریکہ سے نہیں سیکھتے وہ سیکھتے کیا ہیں کہ جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی جب تک مختلف ادارے اپنی اپنی جگہ پر کام نہیں کریں گے تب تک یہ ملک جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت ضرورت ہے ملک پر حکمرانی قانون کی حکمرانی کی گوڈ گورننس کی ضرورت ہے آئین کی حکمرانی کی ضرورت ہے پالیارمنٹ کی حکمران کی ضرورت ہے سب سے سپریر جو ادارے ہیں وہ دو ہیں ایک ہے سپریو کورٹ اور دوسرا ہے پالیارمنٹ انہیں کی سپریرٹی ہے سپریرٹی ہونی چاہیے اور کسی کی سپریرٹی نہیں ہونی چاہیے تو باجہ صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا تو پہلے آپ اس قانون کو پڑھیں اس آئین کو پڑھیں اس ساری سورطال کو دیکھیں ساری دنیا کے جمہوریت کو دیکھیں پھر آپ کہیں گے پھر آپ مشرب بھی ٹھیک کرنے کا نہ کہا تھا نا تو بھائی ایسے ٹھیک نہیں ہوگا اس کے ٹھیک کرنے کے صرف ایک ہی راستے ہیں کہ جو آپ ہیں آپ لوگ ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں نواز شریف کو ہم اس لیے ابھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا موقف اسی لیہ سے جو ہے اس میں وزن ہے وہ اس کا جاندار موقف ہے کہ باہتر سال میں سے چالیس سال جو حکومت کی ہے وہ تو آپ نے کی ہے اور جو تیس سال حکومت سیویلین نے کی ہے وہ بھی آپ کے سائے میں کی ہے تو آپ چھوڑیں جمہوریت کو آزاد کریں اور کیوں آپ جو ہیں وہ گھسیٹنا چاہتے ہیں جمہوریت میں گھس جانا چاہتے ہیں کیوں کیوں آپ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ آپ فلان تک میں یہ تیس پولنگ کے ریزلٹ آپ نے چرائے فلان کے یہ ہو گئے فلان کے یہ ہو گئے یہ ہمارے ووٹ کو عزت تو یہ معاملہ ہوا تو بات تو سیدھی ہے دنیا اتنی بھولی بالی نہیں ہے کہ نہیں سمجھتی ڈسکا میں جو تیس چالیس پولنگوں کا ریزلٹ وہ جو عملائی کو غائب ہو گیا دنیا تو ساری سمجھتی ہے نا دوہزار اٹھارہ کی لیکن میں جس نے ایک لاکھ ووٹ لیے وہ ہار گئے اور جس نے اسی لاکھ ووٹ لیے وہ جیت گئے اور چوبیس گنڈے کے بعد بعد ریزلٹ آنے لگی تو دنیا تو سمجھتی ہے کہ انگلی تو اٹھے گی تو بات بھئی یہ ہے کہ جب تک یہاں اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکن نہیں ہوگی جہمورت آزاد نہیں ہوگی ووٹ کو عزت نہیں ملے گی تب تک یہ ملک اپنے پاؤں تک کھڑے نہیں ہوگے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں تو اسی وجہ سے آج آج یہ جو انور مقصود کا ٹویٹ تھا وہ بڑا وزندار تھا کہ بھائی یہ بات پر مشرف بھی کر رہے تھے یہ بات جنرل زیان نے بھی کی تھی ایوکان نے بھی کی تھی جو بھی سارے آتے ہیں راولپنڈی سے وہی بات کرتے ہیں پہلے ہم گھر کو ٹھیک کرنا گھر ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا کہ آپ بس گھر گھر کی حفاظت کریں پس باقی گھر کے فیصلے جو ہیں وہ گھر کے اندر ہونے جو ان کے میمبر سے ان کو ہونے دیں وہ گھر کے میمبر ہیں پارلیامنٹ وہ وہی فیصلے ان کو ہی فیصلے کرنے دیں آپ صرف گھر کی حفاظت کریں آپ پاکستان کے محافظ بنیں آپ پاکستان کی صرفتوں کے محافظ بنیں یہ ہماری یہی آپ سے اپیل ہے اگر یہ اس پر جو کام آپ کو دیا گیا ہے آئین میں بس اسی پہ عمل کریں تو گھر یہ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ آپ باہر گھر کی حفاظت بھی کریں گے اور گھر کے اندر کے مسائل میں بھی الجے رہیں گے اور ان کو کہیں گے کہ گھر ایسا چلاو گھر ایسا چلاو گھر ایسا چلاو گھر کی بجیٹ ایسی ہونی چاہیے گھر کا خرچہ ایسا ہونا چاہیے گھر کا فلان جو ہے وہ وزیراعظم ایسا ہونا چاہیے گھر کا فلان ہوم سیکیٹری ایسا ہونا چاہیے پھر تو وہ گھر نہیں چلے گا مہربانی تینک یو تو آج کا یہ ہی ہمارا موضوع تھا اور آئین دا کسی اور موضوع کے ساتھ شریک ہوں گے آپ کے ساتھ مہربانی